اسلام علیکم کوگینگوی دمی جان میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کو بتاؤں گی پٹاٹو پاپکون اس کو بنانا بہت ہی آسان بہت ایزی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو آپ یہ لنچ کے دور پہ بھی دے سکتی ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا چار عدد آلو پہلے اس کو ہم نے اوبار لیا اوبارنے کے بعد اس کو آپ نے کیوب کی شکل میں کاٹ لی اب آپ جس طرح سے بھی اس کو کاٹنا چاہیں کاٹ سکتی ہیں تو میں نے اس کو کیوب کی شکل میں کاٹا ہے اور یہ ہمارا آلو جو ہے وہ عدگلہ ہے اب اس کو آپ نے جب اس کو اوبار لیا کٹنگ کر لی تو آپ نے اس کو پھیلا دیا تاکہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب یہ ہمارے پاس ہے تین سے چار ٹیبل سپون میدہ اگر آپ کے پاس کون فلور ہو تو آپ کون فلور لے لیں میدہ ہے تو میدہ لے لیں اب یہ ہم نے لیا بریٹ کرام یہ بھی آپ نے ایک کپ لے لینا ہے بلیک پیپر ہے ایک ٹیبل سپون اس کو اس پہ چھڑکنا ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے اور یہ پانی ہے تو چلیں ہم پہلے اس کو ہم میدہ کو پانی ڈال کر اس کا لیکویٹ تیار کر لیتے یہ بہت پتلا نہیں کرنا ہے اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون نمک اٹ کر دینا ہے اگر یہ گاڑا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا اور پانی ڈال کر پتلا کر لینا ہے اب اس میدہ کو میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو لیکویٹ تیار کیا اب لیکویٹ تیار کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کون فلور مکس کیا ہے تاکہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لیکویٹ تیار ہو چکا الحمدللہ اب ان تمام آلو کے اوپر ہم نے تھوڑا سا بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور سالٹ ہاف ٹی سپون چھڑک کر اب ہم اس کو کوٹنگ کر لیں گے اب ہم نے یہ آلو جو ہے ایک ایک اس میں ڈالنا ہے اور اس کو یہ لگانے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور پھر اس میں بیٹ کرم لگا کر اس طرح رکھنا ہے تمام کو اس طرح آپ نے بھی کرنا ہے الحمدللہ ان تمام آلو کے پیسز کو میں نے میدہ اور بیٹ کرم میں کوٹنگ کر لی اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کیلئے رکھ چھوڑا اب ہم آئیں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں پہلے میں نے تیز آج پہ اس آلو کو گرم کیا اب جب ہم آلو ڈالیں گے تو اس کا فلم کو میڈیم کر دیں گے اس طرح یہ ہمارا تیل جو ہے یہ بہت ہی ہیٹ سے گرم ہو چکا ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پٹاٹو پاپکون کو اس طرح ڈال دے جائیں گے اب یہ آپ کے فرائی پین میں جتنا جگہ ہے آپ نے اتنے ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ ہی ڈالنا ہے تو ہم نے اتنے ہی ڈالنا ہے اب ہم نے آج کو تھوڑا اور کم کرنا ہے یہ دیکھیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائے اب اندر سے پٹاٹو پاپکون کو ہم نے گورڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے دو سے تین منٹ تک فرائی کیا ہے بہت زیادہ ہی ڈالنا ہے آپ نے اس طرح دیکھنا ہے یہ دیکھیں بہت زگردس اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ لگائیں اور مزے مزے سے کھائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کوکنگ ویدہ مجان کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کا بٹن دوانا ہرگیز مت بھولئے گا اپنا بہت سے خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ